اللہ تعالیٰ خلاف عادت بھی بندے کو عطا کرتا ہے ایسی چیز عطا کرتا ہے جو عادت تر نہیں ملتی ہے جیسے سارے ڈاکٹر بول دیا ہوں کہ یہ نہیں بچے گا اور بندہ کہہ اللہ بچا لیں اللہ بچاتا ہے جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی جبکہ بڑھا پا آ گیا تھا حضرت زکریہ علیہ السلام کو اولاد دی جبکہ بڑھا پا بھی ہیں اور بیوی بانج ہیں وہ مراتی عاقر میری بیوی بانج ہیں اور میں بڑھا ہوں لیکن اللہ نے بڑھا پے کے باوجود اولاد دی کس بنیاد پر دی کیا سبب تھا دعا دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور انبیاء جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کی بنیاد پر عطا کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا قول دیکھی سورہ ابراہیم میں آیت نمبر انتالیس میں تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اولاد اتا کی بڑھا پے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اسحاق اور اسماعیل اور اسحاق جیسے اولاد مت کو نصیب کی بڑھا پے کے باوجود اِنَّ رَبِّ لَسَنِعُ الدُّعَا میرا رب بڑا دعاوں کا سننے والا ہے کیا کہہ رہے ہیں میرا رب تو بڑا دعاوں کا سننے والا ہے وہ سنتا ہے دعاوں کو وہ دعاوں کو قبول کرتا ہے میرے رب نے میری دعا قبول کر لی ہے بڑھا پے کے باوجود مجھ کو ایک نہیں دو بیٹے دیئے اسماعیل اور اسحاق اسماعیل کے معنی بعض صلف نے کہا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ نے دعا سنی اسماعیل اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی یہ بھی معنی بعض نے ذکر کی ہے تو اللہ رب العالمین دعاوں کو قبول کرنے والا ہے اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ خلاف عادت بھی عطا فرماتا ہے دعا کی بنیان پر جیسے عبراہیم علیہ السلام کو عطا کی اولاد اور جیسے اسماعیل جیسے کس کو عطا کی ذکریہ علیہ السلام کو حضرت زکریہ کو اور اسی طرح سے کئی مثالیں ہیں جیسے یونس علیہ السلام ہیں کہاں پھسے تھے وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں وہاں سے اللہ کو پکارا مچھلی کے پیٹ میں سے کوئی بار آیا ہے آپ سوچیں لیکن یونس علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا ہے ایسی کتنی مثالیں ہیں بلکہ بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں صرف اس پر کہ فلان 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 اسلاف میں سے انشاءاللہ کبھی مستقیل اس کے بھی کوئی درس ہم دیکھیں گے کہ کتنے اسلاف ہیں جنہوں نے واقعی دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کیا تو اس پہ بھی کتاب ہے انشاءاللہ کبھی اس پہ بھی درس ہم لیں گے تو یہ قرآن کریم کی آیتیں جس سے معلم ہوتا ہے کہ انبیاء اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ دعاوں کو سنتا ہے اور وہ اللہ سے مانگتے ہیں بعض وقت ایسی چیز بھی مانگتے ہیں جو عادتا نہیں ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے ان کو وہ بھی عطا کرتا ہے لہٰذا انسان کو انبیاء کی اقتدام میں اور توحید کے تقاضے کے طور پر اللہ سے ہر حال میں مانگنا چاہئے چاہے ایسا لگتا ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ سے مانگنا چاہئے ہاں لیکن جس کا فیصلہ حتمی طور پر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے اس کے بارے میں آدمی نہیں کہتا ہے اے اللہ ابلیس کو بھی جنت میں ڈال دے یہاں مت جاؤ وہ تیش شدہ ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہے اس میں چینجز نہیں ہیں لیکن یہ کہ عادتن ایسا نہیں ہوتا ہے ہاں وہ وحی سے بتا دیا جا چکا وہ چینج نہیں ہونے والا لیکن جو انسان کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا ہے وہ بھی اللہ سے مانگ سکتا ہے آدمی تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر سکتا ہے جو ممکن ہے لیکن اس کے لئے ممکن نہیں دکھائی دی رہا ہے لیکن دعا مانگنے کے لئے انسان کے پاس عقل ہونی چاہیے بعض وقات انسان ناسمجھی میں ایسی دعا مانگ لیتا ہے جو مسئیبت کا ذریعہ بن جاتی ہے مانگنے کے لئے مانگنے کے لئے مانگنے کے لئے مانگنے کے لئے بھی ناسمجھے بھی جو مسئیبت کا ذریعہ بن جاتی ہے موسیقی